بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو و یا کناستائین اب ڈاکٹر علیہ السلام مجھے یا آپ نے یہ مسجد میں تعلیان تو آپ بجا نہیں سکتے لیکن مجھے یہ ہی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں نہیں آئی ہیں اچھا ڈاکٹر امجد کر رہے ہیں ہاتھ آپ کھڑا کریں گے میں سب سے پہلے آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا ہم نے ایک مثالی اسلامی فلائی ریاست بننا تھا اور جو فلائی ریاست کس کے طرز پہ بننا تھا جو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی ان اصولوں پہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا انیس سو سنتالیس میں ہم اس راستے پہ نہیں چلے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج پاکستان کو وہ عزت نہیں ملی دنیا میں اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریہ کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریہ پہ ہم نہیں چلے جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھی ایک انسانیت فلائی ریاست جدر ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی جس کو انگریزی میں ویلفیر سٹیٹ کہتے ہیں اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست اور بھی تھے میریٹاکریسی تھی خواتین کو پہلی دفعہ جائداد میں حق دیا گیا غلاموں کو انسانوں کی طرح حکم دیا رکھنے کا کوئی کسی کے اندر سب انسان حضرت آدم کی اولاد بتایا گیا کہ کوئی بھی رنگ ہو آپ کا اس پہ کوئی انسانوں کے اندر فرق نہیں ہے اور پھر رحمت اللہ علمین نے انسانوں کو اکٹھا کیا انسانیت کا پیغام دیا کہ سب انسانوں کو تقسیم نے کیا اور وہ ریاست اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی آپ کو وہ اصول وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں میں ساری دنیا گیا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی سوچلنڈ نیوزیلنڈ سکینڈنیویا ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا وہ قریب ہیں ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ وہاں انصاف بھی ہے وہاں انسانیت ہے وہاں فلائی ریاست ہے وہاں میریٹاکریسی ہے وہاں خواتین کو حقوق میں لے ہوئے ہیں انسانوں میں فرق نہیں کرتے اور مسلمان دنیا میں بڑے کم پچاس سے زیادہ مسلمان ملک ہے بڑے کم مسلمان ملکوں میں آپ کو وہ مدینہ کی ریاست کے اصول نظر آئیں گے اسی لیے میں انشاءاللہ کالاغاز کر رہا ہوں رحمت اللہ العالمین آثورٹی کا اور صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے بچے کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا سیرت نبی کیا تھی سب کو پتا چل جائے اللہ کسی کو ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ تو اللہ کا توفہ ہے لیکن ہم اپنی ریاست ذمہ داری پوری کریں اپنے انسانوں پہ اپنے بچوں پہ ان کو بتائیں کہ اصل میں ان کی سیرت کیا تھی ان کا راستہ کیا تھا تو آج جو ہم یہ جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اس فلائی ریاست کے راستے پہ چلے جائیں اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایف بی آر کا بھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں اتنیا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تیل کی بجلی کی پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور دس روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اب جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے یہ میں آپ صرف میرا وعدہ ہے وہ کئی اور پیسہ نہیں جائے گا وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا جس طرح جس طرح ہمارا ٹیکس پڑھتا جائے گا اب یہ میں آج کامیاب پاکستان کا پروگرام ہے ہم نے پینتالیس لاکھ خاندانوں کو اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں پینتالیس لاکھ خاندان شروع کیا تھا ہم نے پختونخواہ سے اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان پھر جو ہمارے کمزور علاقے پنجاب کے ساؤت پنجاب میں اور تھرپاک ارسند میں بلوچستان میں لیکن اب سارے پاکستان میں ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس طرح بھی ڈاکٹر امجد نے کہا اور ڈاکٹر امجد میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہیں آپ وہ انسان ہیں جو سمجھ گئے ہیں زندگی کا مقصد کہ اللہ تو اس کو آخرت میں اس کو نوازتا ہے جو انسانیت کے لئے کچھ کرتا ہے تو آپ کے آپ نے جو بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے ہمارے جو پنتالیس لاکھ خاندان ہیں جو سب سے نیچے ہیں ایک ایک گھر میں اگر شہر میں ہیں تو پانچ لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لئے اگر دھیات میں ہیں تو ساڑھے تین لاکھ سود کے بغیر کرزہ کسان اپنی زمین پہ لگائے اور بیس لاکھ سود کے بغیر کرزہ اپنا گھر بنانے کے لئے ایک اور پھر ایک اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایک فرد کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے اور اپنے اپنے لئے کما سکے گھر پہ اور اب تو آئی ٹی ایک ایسا شعبہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کہ آپ چھے مہینے بارہ مہینے میں ایک بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں وہ آئی ٹی سیکھ سکتا ہے پروفیشنل پیسے کما سکتا ہے اور اب تک اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں میرے خیال میں ڈھائی عرب ہے ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ دونوں اگلے سال تک وہ ایک ہزار عرب ہے ایک ہزار عرب روپے کے کرزے دیں گے یہی پنتالیس لاکھ خاندانوں کو اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے مقصد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہوں ہنر سیکھیں کاروبار کریں حکومت کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ نوکلیاں سب کو دے دے بائیس کور عوام ہیں حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوں گے تو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکے اپنا کاروبار ہنر سیکھ سکیں اور کسانوں کے لیے خاص طور پر کہ سود کے بغیر کرزے ملیں تاکہ وہ اپنی زمین کے اوپر لگا سکے اور اپنی آمدن بڑھا سکے اور پھر سب سے بڑی بات گھر یہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنی چھتو لیکن ہمارے ملک میں اتنا مہنگا ہے گھر بنانا اور بینک ابھی تک کرزے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹے لوگوں کو تنخواہ دار طب کا ان کے پاس کبھی بھی ان کو کرزے نہیں دیتے تھے پیسے والے کو کرزے دیتے تھے تو اس کا ہوا کیا کہ صرف پیسے والے لوگ گھر بنا سکتے ہیں اور ہمارے یہاں کچھی عبادیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں کراچی میں تقریباً چالیس فیصد کراچی کچھی عبادیاں ہو گیا ہر شہر میں بڑھتی جا رہی ہیں لہور میں کچھی عبادیاں کیونکہ لوگوں کو پس پیسہ نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے تو یہ کوشش ایک تو یہ کہ سب سے جو پنتالیس لاکھ غریب خاندان ہیں ان کو بیس لاکھ کا سود کے بغیر کرزا اور پھر ہم نے اب بینکوں کو تیار کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں بینک اب تنخواہ دار اور ان اس طب کا جو جو قرائے کے گھر میں رہ رہا تھا اسی قرائے کے اندر وہ کس نے دے کے اپنا گھر لے سکتا ہے یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ اب تک پچپن لاکھ پچپن عرب روپے کے کرزے دیے گئے ہیں اب تک پچپن عرب روپے کے کرزے یہ کبھی پاکستان میں تنخواہ دار اور نچھے طبقے کو نہیں دیے گئے تھے اور یہ آنے والے دنہوں ہر ہفتے یہ بڑھتے جا رہے ہیں کرزے کیونکہ بینکوں نے پہلی دفعہ ہم ان کو سبسیڈائز کر رہے ہیں بینکوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے تاکہ جو سود سود زیادہ نہ ہو ایک عام آدمی کے لیے تو گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے تو انشاءاللہ میری جو میری جو خواب ہے کہ ہم وہ جو سفر نکل گئے ہیں فلائی ریاست کی طرف جس میں جو سب سے بڑا پروگرام ہم نے کیا ہے جس میں مجھے ابھی فخر سب سے زیادہ ہے وہ ہے ہیلتھ کارڈ اس مہینے کے انڈ تک سارے پنجاب کے خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا یہ پھر سے سن لیں ہیلتھ کارڈ کیا ہے دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر پنجاب، پختونخواہ، ازاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس ہوگی یہ نہیں گورنمنٹ ہسپٹل کسی بھی اچھے سے اچھے ہسپتال میں جاکے وہ دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے اب تک عام لوگ صرف گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں جاکے اپنا علاج کرواتے تھے اور گورنمنٹ کے ہسپتال اگر آپ باہر چلے جائیں بڑے شہروں سے تو وہاں بڑا مشکل کئی دفعہ ڈاکٹر نہیں ہوتے نرسنز نہیں ہوتی ایکوپنٹ نہیں ہوتی تو وہ بچارے رولتے رولتے شہروں میں آتے ہیں شہروں میں ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں دو دو تین تین لوگ بستر پہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ سے اب کیا ہوگا اب جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال ہے وہ دہاتوں میں جاکے ہسپتال بنائیں گے کیونکہ ہر خاندان کے پاس اب پیسہ آ گیا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے اور اس سے انشاءاللہ جو میری ایک ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے برا اور مشکل وقت ایک خاندان پہ تب آتا ہے جب ایک گھر میں بیماری ہو ماما بیمار ہو بچے بیمار ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا اس سے زیادہ ایک گھر میں بیبسی کا عالم نہیں ہوتا تو یہ میرا مجھے جو سب سے بڑی خوشی اگر مجھے پوچھیں کہ سارے تین سال میں آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی ملی ہے وہ اس میں ملی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے انٹ تک سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس دس لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس آ جائے گی کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں میں آخر میں سارے جتنے بھی لوگوں نے مل کے یہ کامیاب پاکستان میں جتنے بھی اداروں نے اخوبت این ار ایس پی سب جنہوں نے مل کے یہاں تک یہ ممکن کی ہے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ راستہ یہ وہ خواب ہے جو علامہ اقبال نے سوچا تھا جب انہوں نے پاکستان کا پاکستان کا تصور کیا تھا یہ اس راستے پہ انشاءاللہ ہم نکل گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے پاکستان پاہند آباد قابل ہے پاکستان چاہیui پاکستان پاکستان چاہی